پانچ نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے اللہ کے واسے بچوں نماز نہ چھوڑے کسی حال میں نماز نہ چھوڑے چودہ سو انتالیس سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجاش نظر آتی وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نوازے نے سر دے دیا نماز نہیں چھوڑی اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوڑے اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں کبھی چھوڑ جائے قضائی دو لیکن نماز چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے مسافر ہے تو چھٹی ہے زکاة مالدار کے لیے ہے حج مالدار کے لیے ہے فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جڑتا ہوں ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفب بندہ نواز میں اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے تو میں سب سے اپیل کروں گا بچے بچیوں سے اسازہ سے ٹیچروں سے پروفیسر سے ویسی سے اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے پہردار کھڑے ہیں گارڈ ہیں اللہ رسول کے واسطے یہ کیمرامین ہیں نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو میرے نبی نے فرمایا جوہلت فررت عین فالصلا پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی لیکن یہ بس یہیں ہیں یہ نعمت آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے اللہ کو دیکھ کر تو لکھے گا نہیں تم مہمان ہو میں میز پا